اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیل گھٹا کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ بہت زیادہ گصے میں ہوتا ہے جو سب کچھ اس کی والدہ نے کیا ہوتا ہے جیسے ہی حمزہ گھر آتا ہے تو وہ توڑ پھر شروع کر دیتا ہے دانش وہاں آتا ہے تو حمزہ اس سے کہتا ہے کہ ساری دنیا نے سازش کی مجھے اور رانیہ کو الگ کرنے کے لیے دانش حمزہ سے کہتا ہے کہ تم ایک کام کرو تم رانیہ کو لے کر گھر سے بھاگ جاؤ حمزہ پہلے تو حیران ہو جاتا ہے پھر حمزہ اگری ہو ہی جاتا ہے اس کے بعد وہ رانیہ سے کہتا ہے کیوں نہ ہم بھاگ چلتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے ایک ہونے کا رانیہ اپنی والدہ کو بتاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے تمہاری اور حمزہ کے خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے تم چلی جاؤ دانش جا کر رانیہ کے والد کو ساری بات بتا دیتا ہے کہ کس طرح سے حمزہ دانیہ کو گھر سے بھگانے والا ہے رانیہ کے والد کہتے ہیں کہ میرا دل دماغ یہ بات ماننے پر تیار ہی نہیں ہے حمزہ اتنی گریوی حرکت کر سکتا ہے دانش تو بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا وہی دوسری طرف جب حمزہ رانیہ کو لینے اس کے گھر کے باہر آتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے اور رانیہ جیسے ہی گھر سے نکل رہی ہوتی ہے تو اسی رائم اس کے والد آ کر اس کا بیک پکڑ لیتے ہیں اور رانیہ اپنے والد کو وہاں دیکھ کر ایک دم ڈر جاتی ہے آگے دانش کا تو کام ہو ہی گیا ہے کیونکہ رانیہ کے والد اب رانیہ کا نکاہ دانش تک کر ہی دیں گے اور دانش کو تو دانش کی محبت مل جائے گی مگر رانیہ دانش کو کبھی قبول نہیں کرے گی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بالا آئیکن کو کلک کریں